جنگ تو یہ جیتے نہیں ہیں کون سی جنگ جیتے ہیں پینڈ میں بھی کچھ آپ بڑی تلخ باتیں کر رہے ہیں نہیں باٹ صاحب کیوں نہیں جیتے ہم جیتے ہیں نہیں نہیں آپ نے لیکن لاجیک کے ساتھ بتا رہا ہے نہیں نہیں ہم لاجیک بتا مجھے کو بتا نہیں اللہ نہیں باٹ صاحب جب جنگ ہوئی تھی نا پینڈ کی تو وہ لواری کا بار نیمند کا دا ہٹل ہے نا دیکھا وہ آپ نے وہ آجی کا ہٹل تھا ادھر بیٹھ کے انہوں نے روٹی کھائی تھی فوج ہاں جی تو اس کے بعد پھر انہوں نے دکھے لازہ ان کو باہر نہیں نہیں ہمارے یہ مانتے ہماری فوج نے کیسے ان کو باہر نکال لیا کل میں نے ایک ایڈ پڑی تھی فیس بک کے اوپر کہ ایک بندہ تھا اس نے یہ انٹرویو دیا کہ وہ کسی بھی شاپنگ مال کے اندر گیا دبائی کے اندر اور وہاں پر اس نے اپنے ہی انڈین روپیز کے اندر جی بلکل 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 جو شاید شاید غالبن بھئی ہیں تو انہوں نے جو بائنگ اینڈ پرچیز بگرہ جو بھی انہوں نے کیا وہ کس میں اپنی کرنسی کے اندر کیا تو اب اس سے بڑھ کر اور خوشی والی بات ان کے لیے کیا ہو سکتی ہے میں گیا تھا دلی اور آگری ادھر گیا وہاں پہ نہ وہ مارا ادھر تلق تھا شالمی میں ایک تھا میں گیا تھا نبے پچانوے میں میں ریسپیکٹ کی انہوں نے یا نہیں یہ آپ نے میم کو سچ بتائیں بس یہاں پہ پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں آپ انڈیا کا چینل تو نہیں ہے انڈیا والے محبے وطن ہے ان کا ایک ہی آپشن ہے کہ یہ یہ جو پاکستان تھا یہ ہم یہ ہمارا ہی ملک تھا انہوں نے ڈیوائیڈ کیا دو حصوں میں ان کی آپ سنیں جس کی مرضی باز نے وہ یہی وہ یہی کہتی ہے کہ یہ ہمارا حصہ تھا یہ جو قائد وہ تو تھا بھی وہ سچی ہے نا تھے تو ہم انہی کے ساتھ تو بھائی جان سچ تو ہے لیکن انہوں نے انگریزوں نے یہ بنایا تھا کہ جدھر مجولٹی جس کی زیادہ ہوگی انڈیا کی بات کریں انہوں نے کافی ٹائم سے ڈالر کو کنٹرول کر کے رکھا اور اپنی کرنسی انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے یوز کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر ہمارے یہاں میں اور ان کے وہاں میں کیا فرق ہے دیکھیں یہ جس نے پاکستان بنایا تھا اس کا نام تھا قائد آدم اس نے چالیس سال جدو جہد کی ہے اس کو کیسے مارا ہے آپ کو پتا ہے نا اس کو اس کی دھائی گھنٹے لاش مچھی منڈی کراچی باہر پڑی رہی ہے وہ جب وہ خراب ہوئی ہے کیا نام اس کا ایمبلنس خراب کوئی کہہ رہا تھا پٹرول ختم ہو گیا کوئی کہتا ہے خراب جب وہ مار گیا اس کو لے کر اندر گئے ہیں وہ مار گیا ہوا تھا اس کے بعد اس کی جو بہن تھی فاطمہ اس کو بھی مار کے انہوں نے ایوب خان نے مار کے انہوں نے اگر دار بھی کہہ دیا گیا دار اور تیسرے دن اس کی لاش جو ہے نا زخموں سے چور نکلی ہے اس نے کہا کہ مجھے قائد آدم کے قدموں میں دفن کرنا ہے انہوں نے بیس میل دور جا کے اس نے دفن کر دیا ان سے کیا ملنا ہے نہیں لیکن چینج تو لانا ضروری ہے نا ہم آپ میں نے آپ سے بولا بات کریں گے آپ نے یہ بولا کہ ہمارے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا ہم نہیں بات کریں گے تو ہمارا ہمارا جو ملک ہے نا ادھر جو ہے سارے گدار کٹھے ہوئے ہیں تو اس میں ہم بھی آتے ہیں اگر آپ کے سارے گدار میں تو یہ جانتی ہوں کہ جیسے ہی عوام ویسا حکمران یہ دیکھیں میں ان کی بات سیگری کرتا ہوں اگر ہم کہیں کہ حکمران غلط حکمران وہ ہمارے سے ہی جاتے ہیں جیسے جیسے عوام ویسا حکمران ہیں اور پتہ کیا میں کہتا ہوں کہ مہنگائی کام ہونی چاہیے چاہے نواز شریف چاہے عمران غلط پاکستان کا فائدہ ہونا چاہیے بس یہ کیا وجہ ہے کہ وہ جہاں سے ہم 1947 سے آپ نے سٹارٹ کی کہ جس نے پاکستان بنایا اس کے ساتھ یہ کنڈیشن ہوئی وہاں پہ انڈیا میں اگر بات کریں تو انہوں نے بہت تیزی سے اپنے آپ کنٹرول کیا مہنگائی پہ بھی کنٹرول کیا وہاں پہ اتنی مہنگائی نہیں ہے انڈیا میں میں اتنی مہنگائی نہیں ہے یہاں پہ کیسے کنٹرول کیا آپ کو کنٹرول بھائی جان اس طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی مہبے وطن ہو اپنے کنٹری سے پیار کرنے والا پیار کرنے والا ہو تو کنٹرول ہوتا ہے ادھر جو ادھر جتنے بھی بندے آئے ہیں سب یہ مخالف تھے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے پشور میں وہ بچہ کہاں وہ بھی مخالف تھا یہ جماعت اسلامی والے یہ بھی کہتے تھے پاکستان نہیں بننا سوال یہ ہے بنا لیا پاکستان تو اب یہ چل کیوں نہیں راب یہ بھی وہ سوال کرتے ہیں پھر اس کا ہم کیا جواب دیں چل کیوں نہیں راب ہم لوگ یہ لارس باک کے آرہے ہیں وہ پتہ ہے کیا وہاں پہ لائٹ نہیں ہے دو ہفتوں سے وہاں پہ یقین کرنے کے لوگ پتہ نہیں کس طرح سو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لائٹ نہیں ہے دو ہفتوں سے لائٹ نہیں ہے کہہ رہے ہیں کہ جنیٹر سر گیا کوئی کہہ رہا ہے میٹر نہیں ہے کوئی کہہ رہا ہے بل نہیں پی کیا وہاں پہ رات کو وہ کرنی نہیں کوئی جا سکتا تو اتنا مشکل ہو گیا ہے یہ بھی لاہور کیا بات ہے جی لاہور کی دوسرے جو ان سے سندھ ہے بلوچستان ہے وہاں پہ کیا حالات ہوں گے یہ نہیں پتا ادھر کے تو بہت بڑے حالات ہیں بہت ہی کرنسی کی اگر بات کریں بھی دو سو پچاسی پہ تقریبا دو سو پچاسی سے دو سو نبے پہ ڈالر چلا گیا ہے اور یہ دن با دن بڑھتا جا رہا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے ہمارے پاکستان کی کرنسی کی ویلیو ختم ہو رہی ہے اگر کرنسی کی ویلیو کم ہو رہی ہے تو پاکستان کی ویلیو بھی بلکل یہ ہمارا پاکستان نیچے آجے گا اگر یہ کم نہ ہوا ڈالر اگر یہ نیچے نہ آیا تو ہم تو زیرو ہو جائیں گے یہ ایک اور سوال ہے میں ہم آپ سے سر آپ سے ایک اور سوال ہے کہ جیسے انڈیا کی اگر بات کریں وہ اٹھارہ کنٹریز کو اپنی کرنسی کی آفر دے چکا ہے کہ آپ انٹرنیشنل ٹریڈ اس میں کر لو جسے انڈریز کو بھی جیسے رشیہ ہے سیری لنکا ہے انہیں بھی فائدہ ہوگا اور پھر انڈیا کو بھی فائدہ ہوگا ہمیں بھی ایسے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے ہم نے ایک رپیہ وہ جج صاحب آئے تھے جو اس نے کہا تھا ایک رپیہ سب دے تو میں ڈائم بناوں گا وہ کہاں گیا وہ لے کے فرار ہو گیا ہمارے پیسے کدھر گئے لیکن اس نے خبریں یہ کدھر گئے ہمارے پیسے کومی خزانے سے کدھر گئے ہمیں تو جواب دے پبلک تو یہ کہتی ہے ہم نے دیئے لیکن نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ لے گئے جو میرا سوال تھا ٹریڈ کرنی چاہیے جیسے سیری لنکا جیسے اس کے علاوہ رشیہ سوچ رہا ہے اس کے علاوہ ملیشیا سوچ رہا ہے یا کرنے جا رہا ہے تو ہمیں بھی ٹریڈ کرنی چاہیے اپنے نیبر کنٹری کا اس طرح سے اگر وہ گروہ کر رہا ہے اس سے بھی فائدہ دیں ہمارا میرا اگر آپ اپینین لے میرے اپینین کے مطابق وہ لوگ ہم سے بہت اچھے ہیں وہ جو بات کرتے ہیں وہ سچ کرتے ہیں انڈیا والے باہر کے ملکوں والے بھی انڈیا والے بے وطن ہیں ان کا ایک ہی آپشن ہے کہ یہ جو پاکستان تھا یہ ہمارا ہی ملک تھا انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے دو حصوں میں ان کی آپ سنیں جس کی مرضی بات نے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ تھا وہ تو تھا بھی وہ سچی ہے نا تھے تو ہم انہی کے ساتھ تو بھائی جان سچ تو ہے لیکن انہوں نے انگریزوں نے یہ بنایا تھا کہ جدر مجالٹی جس کی زیادہ ہوگی وہاں پہ اس کی حکومت بنے گی قائد عظم کے ٹھوٹ نیشن تھیوری کے اوپر قائد عظم تھا جس نے بنا دیا ہمارے جو مسلمان ان میں تو اتنی قابلیت ہی نہیں تھی وہ تو سارے ایسے ہی تھے کہ بس کٹھے رہے فلان آج کٹھے کبھی تھا کہ یہ جو لارس باہر ہیں یہ درخت لگے ہوئے ہیں یہ سب انگریزوں کے ہیں یہ سڑک انگریزوں کی ہیں ہم نے کیا کیا ہے دو دن پالے آپ نے خبر سنی ہے وہ دو مسلمان بھائی تھے جو ایم پی ایم میں پتہ نہیں کیا تھے وہاں کے انڈیا میں انڈیا میں انہوں نے وہ عدالت میں آئے ہیں وہ پلس لے کر آئی تو انہوں نے باہر ہی ان کو مار دیا کوئی بات بھی نہیں نکلی وہاں پہ جو بات کیوں نہیں نکلی وہاں پہ وہ ٹرینڈنگ ہے بہت لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہونا کچھ نہیں ہونا عدالتیں بھی ان کی ہیں پلس بھی ان کی یہاں بھی تو تھوڑا فرق آتا ہے اب امران حان صاحب جو کہ پرائم نیسٹر ہیں آپ نے تو بولا نا دو بھائی تھے مسلمان تھے وہ یہاں پہ بڑے ہندو مرتے ہیں تو امران حان تو آپ نے بھی آپ نے بھی قائدہ محمد علی جناح کی بات کی ان کیوں نے مار دیا گیا تو اگر ہم پھر انیس سو چراسی میں جب اندرہ گاندی پہ سکھوں نے اٹیک کیا مارا اس نے ان کے گولڈن ٹیمپل پہ حملہ کیا تھا فوج چڑھائی تھی وہ جو ان کا وہ جو تھا کیا نام اس کا پتہ نہیں کیا نام تھا سکھ کا اس نے فوج بنائی ہوئی تھی اپنی وہاں پہ اندرہ گاندی نے آرڈر دے گئے فوج کو وہاں بلا گئے بندرہ والا کیا بات بندرہ والا اس کے دو تین ہزار بندہ اس نے مروایا ہے مروایا ہے تو اس کے بعد سکھوں نے ذہن بنا لیا کہ ہم نے پھر دو تین سکھ تھے ان کا میں نے انٹرویو سنتا ہو انہوں نے باٹ ساب جو بھی ہے لیکن یہ ڈالر کام مانا چاہیے ہم نے پاکستان کو کیسے خرمسی کو بہتر کرنا دوسر نمبر پہ اگر وہ گروہ کر رہے ہیں جیسے انڈیا والے آپ نے بھی مانا آپ بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ گروہ کر رہے ہیں ہمیں ان کے ساتھ مل کے گروہ کرنا چاہیے یا ابھی بھی نہیں یہاں پہ اپنی اپنی بڑی ہوئی ہے یہاں پہ اپنی اپنی بڑی ہوئی ہے میں کہتے میرا آجے یہ کہتے یہ کہتے میرا نہیں کسی کو اگر کچھ چیز پکڑاؤ نہ مانت وہ کہتا ہے یہ مرج ہے واپس نہ دینی پڑے یہ مرج ہے وہ کہتے یہ مرج ہے بس کیا وجہ ہے آپ نے بولا ان کے ساتھ ہم نہیں مل ان کا ہمارا قائدی عظم نے بھی یہی کہا تھا کہ ان کا ہمارا مذہبی جو اختلاف وہ مندر میں جاتے ہیں مجید میں جاتے ہیں یہاں پہ پھر جو ہندو رہتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ ہم ان کے ساتھ ٹھیک سے نہیں رہ سکتے یہ پھر وہ صحیح بات کرتے ہیں سندھ میں جو ہندو رہتے ہیں آرے اندر اتنی وہ چیز نہیں ہے جو ان کے اندر ہے ان کے اندر جو ہے نا تیس کروڑ مسلمان انکل جی رہتے ہیں نہیں نہیں یہ بات میں میں نہیں ہوں ہمارے اندر اللہ نے حمد بہت دی ہوئی ہے وہ چاہے پچاس کروڑ آجے لیکن ہم حمد والے ہیں ہمارے اندر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پنگلہ دیش جو لیتا ہو گیا وہ کیسے ہو گیا تب بھی تو حمد ہی وہ بس پتہ کیا وہ جیسے پتہ کیا وہ ہی بات آگی کہ جیسی عوام ویسے حکم رہ فوجیوں نے کیا کیا پتہ ہے آپ کو ہمارے فوجیوں نے ہمارا قتل عام کیا سسٹم جاؤنوں اب وہ مسلمان فوجی نہیں تھے تو وہ ان کا اگر ایسا کیا انہوں نے کیا نا فوجیوں نے تو تب ہی تو لیتا ہوا تھا وہ ٹھیک ہے سارا کچھ ہوا ہے تو پھر انڈیا نے مداخلت کیا مختی بانی اس نے ادھر پنچائی ہے ہماری فوج نبی ہزار تھی ان کی دس لاکھ تھی تو کیسے مقابلہ ہونا تھا انہوں نے چاروں طرف سے گیرہ ڈال کے ان کو پکڑ لیا تو یہ جیتے نہیں ہیں کونسی جنگ جیتے ہیں پیٹھ میں بھی کچھ آپ بڑی تلخ باتیں نہیں باٹساپ کیوں نہیں جیتے ہم جیتے ہیں نہیں 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 آپ نے لیکن لاجیک کے ساتھ بتانا ہے نہیں نہیں ہم لاجیک بتا مجھ کو بتانا ہے نہیں نہیں باٹساپ نہیں اللہ نہیں باٹساپ جنگ ہوئی تھی نا پینڈ کی تو وہ لواری کا بار نیمند کا دا ہٹل ہے نا دیکھا وہ آپ نے وہ آجی کا ہٹل تھا ادھر بیٹھ کے انہوں نے روٹی کھائی تھی فوج ہاں جی تو اس کے بعد پھر انہوں نے دیکھے لازہ ان کو باہر نہیں نہیں ہمارے یہ مانتے ہیں ہماری فوج نے کیسے ان کو باہر نکالا ہے یہ پرانی باتیں یہ جو ہیں یہ بھی ان کو نہیں پتا یہ کہتے ہیں ان کو نہیں پتا میں بات آپ کو کرنے لگی ڈالر کوئی نیچے نہیں آنا نہیں یہ میں اس کو اس وجہ سے کہنے لگی جو یوٹیو پہ چلتا ہے وہ ہی دیکھ کے یہ بات کر دیتے ہیں آپ نے یوٹیو پہ دیکھ کے یہ بولا ہے کہ بھائی ہم ہارے تھے آپ نے پڑھا ہے کوئی ہسٹری پڑھ مجھے پتا ہے بھائی وہاں تک رہا گئے میں سچ بے کہا رہی ہوں یوٹیوب آپ نے کدر سے پڑھا ہم جیتے تھے یہ بتائیں چلیں انہوں نے تو یوٹیوب سے دیکھ لیا میں نے بھی یہی نیٹ بغیرہ سے دیکھ آپ میں پڑھا کیا رہا ہے کہ بات صاحب کہ بھائی ہم کون سی جنگ جیتے تھے آپ بتائیں کون سی جنگ جیتے تھے میں تو مجھے تو پتہ ہے تو اس لیے میں نہیں بھولا بھائی ہم کوئی جنگ بھی نہیں جیتے سب سے پہلے جب پاکستان بنا تھا چار پانچ دنہ بعد انہوں نے ادھر حملہ کر دیا تھا سارے وہاں سے اگوانستان سے پشور سے پٹھان آگے وہاں کٹھے کشمیر میں کٹھے ہو گئے تھے وہاں قتل غارت ہوئی ہے پھر انہوں نے جا وہ جو ادھر کا مہراجہ ادھر دلی چلا گیا انہوں نے اس سے سین کروا لیے سین کروا آگے انہوں نے کہا ہی تو ہمارے ساتھ ہو گا انہوں نے کہا ہی ہم تمہارے ساتھ اس نے سین کر آگے وہاں پہ فوج بھی یا جو ہی نہ دوگل ہے وہاں پہ فوج بھی کیسے ملپ ایسی ہم سٹیٹمنٹ دیں گے ایسی سٹیٹمنٹ دیں گے نفرت پھیلے گی میں میری بات کو سمجھے نفرت کم کرنی چاہیے نفرت کم کرنی چاہیے بلکل یہ آپ کی بات صحیح ہے انڈیا کیا رہی ہوں ہمیں دلکاراتا ہے ہم جب بھی جاتے ہیں ادر کوئی نا کوئی قیس ڈال کے ہمیں باہر ڈال دیتے ہیں یہ بتائیں آپ مجھے ہم ادر جا سکتے ہیں ہم ادنے پر آ سکتے ہیں وہ آ سکتے ہیں وہ تو آتے ہیں انڈیا پھرتے ہیں یہ سی کھاتے زالہ کچھ آتے ہیں ہم لوگ اتنی ان کی کےر کرتے ہیں ان کو جو ہون گھون کے لے کے جاتے ہیں ہم ادر جائیں تو ہم لگیں گئے یہ دہشت گردے ہیں آپ ادھر گئے ہیں نہیں میں ہم لوگ کبھی نہیں گئے تو انہوں نے کیا ریسپیکٹ نہیں کی اس وقت اتنی بات تھی وہ بڑی آپ یہ بتائیں جب کہ انہوں نے ریسپیکٹ کیا نہیں وہ ریسپیکٹ بتانا ہے روزہ میں گیا تھا دلی اور آگرے ادھر گیا وہاں پہ نہ وہ مارا ادھر تلق تھا شالمی میں ایک تھا میں گیا تھا نبے پچانوے میں ریسپیکٹ کی انہوں نے یا نہیں یہ آپ نے میں ہم کو سچ بتائیں بات یہاں پہ پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں آپ انڈیا کا چینل تو نہیں ہے نہیں آپ سچ بتائیں نا آپ سچ بتائیں کہ ان دلوں میں محبتیں آتی ہیں آہ انڈیا میں میں مچید کے سامنے بٹھاؤں میرا والد آیا سے امبر سار سے ہم بھی ہمارے بھی بڑے امبر سار سے آیا تھا وہ وہاں پہ رنگ آئی کپڑے رنگ تھا تھا مڑا مالدار تھا اس نے پانچ ساتھ کاریگر رکھے ہوئے تھے اس نے پوری گلی خریدی ہوئی تھی وہ کہتا تھا اس وقت مکان سو روپے کا مل جاتا تھا نہیں میں جو بات کر رہا ہوں کہ آپ وہاں کے وہاں پہ محبت ہوئی یا نفرت ہوئی پاس ایدھر تھے محبت ملی دی یہ دیکھا جواب آپ یہ بڑی بات ہے اپنے سچ بول ہے ایسے ہی ہمیں سنی سنائی باتوں پہ نہیں عمل کرنا چاہیے اور میں ایک پاکستانی ہوں پاکستان سے پیار ہے فخر ہے لیکن ہمیں یہ چاہیے اپنے ریلیشن بھی بہتر کریں وہ روز سنتے ہیں وہ ادھر سے جو منسلمانوں کو باندھ باندھ کے مارتے ہیں یہی چیز ہے خیر اچھا لگا یہ فیملی تھی ہمارے ساتھ بڑی دلچسپ قسم کی فیملی تھی بڑا اچھا ان کا آپس نہیں تھا اختلاف بھی کرتے ہیں آپ ہمارے باپ کی اسٹری سنیں نہ ذواب کہیں واقعی آپ نے بڑی قربانی دی ہو میں یہ چاہتی ہوں کہ بڑا سب ایک بات ہے اگر ہم لوگ ہماری فوج نانا ہو تو ہمیں یہ کب کے نا یہ ملک لے جائیں ہماری فوج ہماری حفاظت کر رہی ہے وہ ہمارے لیے بیٹھے ہیں کنٹری کی فوج اپنے کنٹری نہیں ہماری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیں ہمت بہت دی ہے یہ اللہ کا یہ اللہ کا ہے پاکستانیوں کو نہیں پاکستانیوں کو یہ پاکستانیوں کو اللہ نے ہمت دی ہوئی ہے کہ پاکستانیے ایک بندہ بیس میں بھاری ہے ٹھیک ہو گیا لیکن پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بھی جنگ نہیں جیتے پھر بھی آٹھے کا یہاں پہ کرائیسیز ہے ایکانومی نیچے گرتی جا رہی ہے نہیں اگر ہم نے نہیں اگر جیتی تو ہم کیوں پاکستان لے آئے ہیں ہمارے پاس ہے اور آگے بھی انشاءاللہ ہم ہور بھی لیں گے اور انسان میں ہمت ہونی چاہیے جذبہ ہونا چاہیے اب ان کے اللہ تعجیہ دیکھیں نا انہوں نے کسی کو پیسے پکڑائے وہ لے کے بھاگ گیا یہاں پہ تو وہ پاکستانی تھا پاکستانی تھا یہی بات ہے نا پھر ہم آپس میں ہی جب سنچیر نہیں ہوں گے ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہے کم ہونا چاہیے ہمارا ٹاپک ڈالر پہ تھا ڈالر سے شروع کیا بہت دلچسپ گپ شاپ ہوئی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اللہ ہماری کرنسی کی ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے اٹھارا کنٹریز ایسے ہیں جو کہ جن کو انڈیا آفر کر چکا ہے کہ آپ انٹرنیشنل ٹریڈ ہماری کرنسی میں کریں ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں بھی انڈیا کی اس طریقے سے اگر کوئی آفر دیتا ہے یا اگر ہم اسے بولتے ہیں تو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے سر میں اگر یہاں پر کچھ بولوں گا نا تو شاید وہ آپ چلا آنا سکیں پہلی بات اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ نو ڈاؤٹ ہم اپنی پاک فوج سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں لیکن پاک فوج نے جو پاک فوج کے اوپر بیٹھے ہوئے جرنلز ہیں ان کی وجہ سے پاکستان جو ہے تہو بالا کر دیا گیا ہے پہلی بات اب اگر آپ بات کرتے ہیں نا کرنسی کے والے سے دیکھیں ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے اب منسلک ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کہیں جی کہ بلپرج مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اور میں کچھ کروں بھی نہ اور سارا کچھ مل بھی جائے مجھے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ بات کر رہے ہیں میں بلکہ آپ سے بات یہ کر رہا ہوں کہ ہماری اگر اسٹیبلشمنٹ اچھی ہو وہ ہماری فورن پلیسی جو ہے وہ ہماری اچھی چلانے دیں اسٹیبلشمنٹ فورن پلیسی تو نہیں چلاتی ہے بھائی جان یہ ساری چیزیں میں آپ کو سمپل وے میں بتا رہا ہوں کہ ہر چیز کو کنٹرول ہماری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز نہیں ہے یہ جو ہمارے پاس اب آپ کے سامنے شباز شریف ہے اس سے پہلے امران خان تھا اس سے پہلے نواز شریف تھا ازرداری تھا ان سب کو پپٹس کو کون یوز کر رہا ہے کون استعمال کر رہا ہے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اور یہ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پر صرف الزام ہے مطلب یہ انٹرنیشنل ایجنڈے کے اوپر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگاتے ہیں ہم تو پاکستانی ہیں ہمیں الزام نہیں لگانا چاہیے نہیں نہیں ہم پاکستانی ہیں ہمارے ساتھ یہ جو ظلم کر رہے ہیں یہ ہماری ساری جو نیچے والی عوام ہے جو بلکل لائن سے بھی نیچے پورٹی کی لائن سے بھی نیچے جا چکے ہیں اور ان کو کسی چیز کے ساتھ کنسر نہیں ہے لیکن یہ جو ہمارے اوپر آ کر بیٹھی ہوئی ہے شرافیہ ہے ان کو صرف اپنے پیسوں کے ساتھ ہے اپنے بلفرز ان کو اپنے ہی مفادات سے مقصد ہے اگر انڈیا کی جیسے میں نے ابھی بات کی تھوڑا ایجر کی سائٹ پہ آجیں انہوں نے اٹھارا کنٹریز کو یہ آفر دیا ہے کہ آپ انٹرنیشنل ٹریٹ انڈین کرنسی میں کریں دوسرے انڈیا کو کتنا فائدہ ہوگا ایک تو یہ چیز دوسرے نمبر پہ ان کنٹریز کو بھی فائدہ ہوگا ظاہری بات ہے ڈالر کی ویلیو تھوڑی کم ہوگی اور انہیں تھوڑا فائدہ ہوگا ہمیں بھی اگر ایسی آفر انڈیا دیتا ہے یا پھر اگر نہیں بھی دیتا ہم انڈیا کو بولیں کہ آپ کی کرنسی میں ہم ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ دشمن اور یہ لئے ہیں نہیں نہیں انڈیا کے ساتھ تو ہمارا اگر دیکھا جائے تو مذہب کے ساتھ ہی ہے تھوڑا سا تعلق کہ وہ ہندو ہیں اور ہم مسلم ہیں لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں جی جی وہاں پر بھی مسلمان رہتے ہیں اب دیکھیں وہ دن با دن گروہ کر رہے ہیں اب آپ ان کی آئی ٹی سیکٹر کو بھی اٹھا کے دیکھ لینا تو میں آپ کو کیا بتاؤں سکست نمبر پر وہ پوری دنیا کے اندر آ رہے ہیں پھر اس کے بعد آج میں نے اس کو دیکھا ہے آج ہی فیس بک کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ مرسڈیز جو انہوں نے بنائی ہے اس کے اوپر تقریبا انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ آٹھ سو پچاس کلومیٹر وہ کیا کرے گی ون چارچ کے اوپر تیہ کرے گی جو انہوں نے بنائی ہے جی انڈیا والوں نے بنائی ہے اور یہ لیٹس نیوز آپ کو بتا رہا ہوں پھر اس کے بعد یہ جو آپ کرنسی کی بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں کرنسی کا فائدہ کیا ہوتا ہے کرنسی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب کل میں نے ایک ایڈ پڑی تھی فیس بک کے اوپر کہ ایک بندہ تھا اس نے یہ انٹرویو دیا کہ وہ کسی بھی شاپنگ مال کے اندر گیا دبائی کے اندر اور وہاں پر اس نے اپنے ہی انڈین روپیز کے اندر جی بلکل 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 جو شاید شاید غالباً بھئی ہیں تو انہوں نے جو بائنگ اینڈ پرچیز بگرہ جو بھی انہوں نے کیا وہ کس میں اپنی کرنسی کے اندر کیا تو اب اس سے بڑھ کر اور خوشی والی بات ان کے لیے کیا ہو سکتی ہے اور یہ ٹاپک بھی ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں وہ جو سنگر ہیں انہوں نے دوہا میں یہ شاپنگ کی اور انہوں نے یہ بولا ویڈیو پاکستان میں بہت وائرل ہے انڈیا کا پتہ نہیں لیکن یہاں پہ بہت وائرل ہے پوسٹ وائرل ہے جی بلکل بلکل وہی میں نے بھی دیکھا تھا ان کے لیے ہوگا انڈیا والوں کے لیے کہ ہم بلکل بہت نیچے ہیں اور وہ بلکل بہت اوپر جا چکے ہیں یہ جو ان کی پالیسیز ہیں اب دیکھیں وہاں پر کیا آپ کو نظر نہیں آتی گربت نظر نہیں آتی وہاں پر بھی اس طرح سے آئی ایم ایف کی رپورٹ ایک سٹریم لیول پورٹی وہاں سے ختم ہو گئی ہے انڈیا سے یہ آقل کی رپورٹ ہے تو اندازہ لگا لیں آپ اور ہم ماشاءاللہ 75 سالوں سے صرف اور صرف